لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چننلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انسار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انسار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمربت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 کہ عوض کی ملکہ میرے گھر میں چولا پھوک رہی ہے نہیں میں آپ کو یہ سب ہرگز ہرگز نہ کرنے دوں گی میں اب عوض کی ملکہ کہاں ہوں اب ہم عوض کی ایک عام عورت ہیں خود آیا ایسا نہ کہیں ملکہ آپ عوض کی ملکہ تھی ہے اور عوض کی ملکہ رہیں گی میں آپ کو یہ ہرگز نہ کرنے دوں گی آج چولے کے سامنے بیٹھ کر آج پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ گھر کی عورت جو گھر کے کام کرتی ہے وہ ملک کی ملکہ اور ملک کی مہرانی سے کتنی بڑی ہوتی ہے مجھے اس خوشی سے محروم مت کرو میری بہن لیکن ملکہ میں اپنے مہمان کو یہ سب کام کرتے کیسے دیکھ سکتی ہوں ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ہم یوں ہی بیٹھے رہیں اور آپ پر بوجھ بنتے رہیں ملکہ کہاں ہے ملکہ کو کام کر رہی ہو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے میں خود ہی وہاں کام کر رہی تھی آپ کھامکھائیں ان پر ناراض ہو رہے ہیں جی دیکھیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے گستاکیم آپ ہاں مجھے کسی نے بتایا کہ کانپور کے اس اکبار میں رانی جہانسی کے قتل کی سازش کا انجام چھپا ہوا ہے لیجیے بابا حضور کبھی تو اپنی سہت کا خیال رکھئے گل بدن بیٹی یہ بوڑی ہڈیاں اور کب تک ساتھ دیں گی زندگی کا آخری سفر تو شروع ہو چکا ہے اللہ نہ کرے بابا حضور اللہ حق اللہ خیریت تو ہے خوزہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ بڑی بہشیت کے عالم میں ہے آج تو پانی ٹکنوں سے گھٹنوں تک گھٹنوں سے کمر تک اور کمر سے گردن تک پہنچ چکا ہے زل سبحانی اب گردن سے اوپر تک ہوا چاہتا ہے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں لیکن آج کونسی قیامت آ گئی قیامت آئی نہیں ہے زل سبحانی بس آنا چاہتی ہے حق اللہ آپ خود ہی دیکھ ریجیے آزادی کے مجاہد عظیم اللہ کا اخبار پیامِ آزادی پہلے بیٹھو تو خوزہ بیٹی گل بدن آپ ہی پڑھ کر سنا دیں جی بیٹھو تو سہی حق اللہ حق اللہ حی اللہ کیا ہوا بابا حضور اس میں لکھا ہے چھانسی گیرانی لکشمی بھائی پر قاتلانہ حملہ یا اللہ لیکن قتل کی کوشش ناکام رشتیدار اور کنیز گرفتار انگریزی افسر پر سازش کا الزام یہ فرنگی خود کو تہزیب کی تصویر سمجھتے ہیں اور اتنی زلیل اور گری ہوئی حرکت پر اتر آئے ان کی تہزیب تو ایک دکھاوا ہے زل سبحانی دراصل جتنے سفیر اور اجلے ہیں نا بھیتر سے اتنے ہی کالے اور سیاہ ہے یہ فرنگی اللہ لیکن آج تو یہ جھانسی گیرانی کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی تو گدداروں کی کمی نہیں ہے اگر گدداروں کی کمی نہیں ہے تو چاہنے والوں کی بھی تو کمی نہیں ہے دل سے جو آخ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہنا دل سبحانی تو وہ میرا معبود سو دروازے کھول دیتا ہے حق اللہ رکھ جا رکھ جا دے مجھے دے دے مجھے بھی تو پڑھنے دے 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 آہاں آپا مجھے بھی تو پڑھنے دو یہ عظیم میاں اتنی گہری خبر کہاں سے نکال کر لائے ہیں یہی تو اکبار نویسیوں کا کمال ہے جہاں سورج کی کرن نہیں پہنچ پاتی یہ لوگ بہاں بھی پہنچ جاتے ہیں آپا تمہیں تو عظیم ملک خاص آپ کی تاریف کرنے اور سننے کا بہانہ چاہیے ایسا کیا تیر ماری ہے انہوں نے تیر نہیں مارا ہے پڑھنے اپنی جان مصیبت میں ڈالی ہے تجھے کیا لگتا ہے فیرنگی اکبار پڑھ کر چھپ رہتیں گے نہیں تو فون برپا کر دیں گے ان کی پول جو کھن دے گے میں جانتی ہوں فیرنگی آج کل کتنے باکھ لائے ہوئے ہیں تائی کوئی پروپ نہیں ہے سب جانتا ہے کی جنرل ویلس اسے کتنا مانتا ہے ہم کچھ کرے گا تو وہ بیچ میں آ جائے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پھارے گا اس نے سامجھا کہ وہ کچھ بھی لکھنے کے لئے فری ہے تو وہ کھل ہمارے خلاف لکھ جالے گا ہمارے خبر نے تو پورے ہندوستان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا عزیم اللہ صاحب فیرنگی تو باکھلا اٹھے ہوں گے ہماری خبر نے ہندوستان میں جو ہنگامہ کیا ہے نا وہ کسی بھی وقت ہمارے دکھتا ہے اوہ خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید کھا ہے یہ خوش آمدید ارے صاحب یہ تو ہمارا اخبار پیامِ آزاد ہی ہے ہم کو بھی معلوم ہے لیکن اس میں کیا لکھا ہے یہ بتاؤ ہم کو اوہ اس میں لکھا ہے کہ جھانسی کی رانی لکشمی بھائی کے قتل کی کوشش ناکان لستے دار اور کریز گرفتار اور انگریزی افسر پر سازش کا الزام تم نے اسے چھاپا کیوں آپ بھی کمال کرتے ہیں مورلین صاحب خبر کو اخبار میں نہیں چھاپا جائے گا تو اور کہاں چھاپا جائے گا اور پھر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حضور ہندوستان کی ایک عظیم ترم ریاست جھانسی اس کی رانی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے رانی لکشمی بھائی جسے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا جانتی ہے ایسی مشہور و معروض شخصیت کو جانس سے مار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جناب کیا اخبار نویس ہونے کی ناتے میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ میں یہ خبر اپنے پڑھنے والوں تک پہنچاتا آپ نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ایک انگریز آفیسر ہمارے مسٹر آلیس کا ہاتھ ہے یہ سراسر جھوٹا ہے اچھا اس میں آلیس کا کوئی ہاتھ نہیں تو بھر ٹھیک ہے نا آپ ایسا کیجئے کہ آپ آلیس سے کہہ دیجئے کہ وہ یہی بہین دیتے کہ ان کا اس سازش میں کوئی ہاتھ نہیں مہرا کیا جاتا ہے میں وہ بھی شاب دوں گا don't try to be too smart مسٹر آزیماللہ you know what I mean آپ کو معافی مانگنی ہوگی معافی معافی یس کس باق کا معافی یہ خبر چھاپ نے کہا میں پوچھتا ہوں آپ کو یہ خبر کس نے دیا کہ اس میں مسٹر آلیس کا ہاتھ آئے معاف کیجئے گا مسٹر مارلن لیکن حکومت برطانیہ کے مطابق یہ حق تو ملکہ برطانیہ کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جنرلیسٹ سے اس کا سورس آف انفرمیشن پوچھ سکیں یہ صرف بریٹس جنرلیسٹ کے لیے ہے do you understand تو یوں کہیے کہ بریٹس سرکار کا قانون گوروں کے لیے کچھ اور ہے اور کالوں کے لیے کچھ اور بھائی ہم نے تو بہت سنا تھا کہ بریٹس سرکار اخباروں کی آزادی کا بہت اعترام کرتی ہے لیکن آپ نے اگر یہ نہیں چھاپا کہ یہ خواہر غلط ہے تو میں آپ کو اگر پاہ چھاپنے نہیں دوں گا آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ کر کے دیکھ لیجے مسٹر محولین اخبار تو ہر صورت میں چپیں ہاں اگر آپ نے اسے بین کرنا چاہا تو میں بریٹس کانسل تک جاؤں گا یہ یاد رکھیں گا اکھے ساکھے ساکھے پیرنگی حکومت دل ملا اٹھی ہے عظیم صاحب مولین صاحب مولین صاحب آفس میں جاؤ آج تو میں بھگوان سے کوئی بھی دعا مانگتا تو وہ پوری ہو جاتی کیا مطلب ایسا ہے نا کہ مجھے آپ سے اکیلے میں ملنا تھا آپ کو کمیشن بھی دینی ہے نا کمیشن مولین صاحب مولین صاحب کیا کہنے ہیں حضور وہ ایسا ہے نا کہ اگر دو چار پیٹی اور مل جائے تو بڑی مہربانی کرم ہوگا اچھا اچھا ہم ٹرائی کرے گا لیکن ابھی تم چلتا بنو مولین صاحب اگر جان گیا تو ساب گارڈ بڑھ ہو جائے گا ویسے بھی آج وہ بہت غصے میں ہے اس سیوک کی جھولی میں مولین صاحب کے غصے کی بھی دعا ہے بھئی ناشائی ینگریس تو مجھ سے بھی زیادہ کمینا ہے بندگی حضور مانک چند تم کو جو بولنا ہے جلدی بولو آج میرا مود بہت خراب ہے سمجھا تم حضور میں جانتا ہوں اور اس کی وجہ بھی جانتا ہوں کی کیوں خراب ہے اسی لئے تو آدھر ہوا ہوں بے سرپیر کی سن کر کس کا مود نہیں خراب ہوگا آپ اپنا خون کیوں جلا رہے ہیں سرکار اس دو قوڑی کے اخبار والے کے خاتب تم انڈینز لوگ نیوز پیپر کا ایمپارنس نہیں جانتا فرنچ اور رشن میڈیا یوں بھی ہمارے خلاف سمجھا تم اگر یہ خبر اس کا ہاتھ لگے گا تو ہمارا بہت بڑنامی ہوگا مان تم سمجھتا نہیں ازری ملہ کا پیپر کیسے بند کروائیں یہ سمجھ میں نہیں آتا خانونی ٹھوڑ پیٹوں میں کر ہی نہیں سکتا یہ اسی لئے تو آپ کی سیوا میں حاضر ہوا ہوں پہلے آپ اپنے آپ کو شانت کر لیں پھر اخبار بند ہونے کی ترکیب آپ کو بتاتا ہوں کیا ترکیب ہے چل جی بٹھا ٹھوڑ یہ ہندوستان ہے یہاں ہر چیز قانون سے روکی جاتی ہے ہندوستان ہی کیا ساری دنیا میں یہ ہی ہوتا ہے اور جو قانون کی گرفت میں نہ آئے اس کی دکھتی رگ تاپ دی جاتی ہے ٹھوڑ کیا بولتا ہے مان ہم کو سمجھ میں نہیں آتا موسیقی 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 موسیقی